اب اس کے بعد ہم کیا کریں گے ہم یہ کہیں گے کہ یہ جو ہے ایک گروپ ہے سب گروپ ہے ایف ایف ڈاٹ ڈاٹ کا یعنی سب اسپیس ہے اور اس کو ہم کر رہے ہیں رو ٹو ڈی اور اس کو ہم کہہ رہے ہیں کہ یہ جنریٹ ہو رہا ہے فائیف ٹرم ڈیلیشن کیونکہ اس طرح والا فائیف ٹرم ای سب ٹو ڈی ایسا کرتا ہوں کہ فائیف ٹرم ڈیلیشن کپی کر دیتا ہے ٹرم اس سے جنریٹ ہو رہا ہے سچ دیٹھ ایس نوٹ ایکول ٹو ڈیلو 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 ہوں گا یہ سب سب اسپیس ہے اس کی ایف ڈوٹ ڈوٹ ہم کیا کریں گے اب ڈوٹ ڈوٹ یہ خود اس کی سب اسپیس تھی جو ایسا کریں اگر چاہیں تو کوئی نوٹیشن چینج کر دیں لیکن اگر کلیر لی باتا دیں ٹھیک ہے اس سے کوشن لیں گے رو ٹو ڈی سے اور اس کو ہم کہیں گے یہ ہے ڈیٹا ٹو ڈی یعنی یہ ڈیٹا ٹو سے تھوڑا سا مختلف ہے کیونکہ یہ اس میں یہ فائیو ٹرم ریلیشن ہے لیکن یہ فائیو ٹرم ریلیشن جو ہے وہ کچھ تھوڑی سی ڈیفرنٹ ہے اس میں ہر ڈیفنیشن کیلئے ایک الگ فور ڈی کی ڈیفنیشن کیلئے ڈی کیونکہ ڈیریویشن میں ہے پہ تو ہر قسم کی فور ٹرم ریلیشن آئے گی یعنی کہ یہ اس میں تو ایک ہی قسم کی ہوتی تھی جو کہ ہم نے دیکھی بھی اس ہی قسم کی لیکن اس میں اس ہی قسم کی نہیں ہوگی یہ ڈیپینڈ کر رہا ہوگا ڈی کی ڈیفنیشن پہ اب یہ ڈی جو ہوگا اس کے مطابق فور ٹرم ریلیشن آئے گی لیکن یہ ہوگی فور ٹرم ریلیشن کیونکہ ان میں سے ڈی کی ڈیفنیشن پہ ایک ایک جو ہے وہ زیرو ہو رہا ہوگا تو یہ بیٹا ٹو ڈی اس طریقے سے جو ہے وہ ہم ڈیفنی کرتے ہیں اس میں یہ فائی ٹرم ریلیشن اس کی ڈیفنیشن ہوگی جس کا مطابق یہ بھی زیرو ہوگا اور اس کے علاوہ اس میں جو ہے کیونکہ یہ کرنل کا اس کے پارٹ ہوگا کیونکہ یہ فائی ٹرم ریلیشن ہم آپ چیک کریں گے تو آپ ہوتے جلے کہ یہ بھی کرنل میں تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ یہ جو ہے یہ سب گروپ سب اسپیس ہوگی یہ کرنل کی بھی سب اسپیس ہوگی تو اس وجہ سے جو ہے کیونکہ یہ کرنل کی بھی اس کے سب اسپیس ہو جائے گی اس وجہ سے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ جو اٹھے کہتے ہیں اسے اور دوسرے کرنل کے ایلیمنٹس ہیں وہ اس کے اندر آ سکتے ہیں یعنی کہ وہ بھی جو ہے وہ اس کے جیسے ٹو ٹرم ریلیشن ہے اور فائی ٹرم انورشن ریلیشن ہے وہ بھی اس کے اندر جائے وہ موجود ہوں گے جیسے دوسروں میں موجود ہوتے تھے اور اس طرح سے ہمارے پاس جو کمپلیکس ہوگا وہ کچھ اس طرح سے ہو جائے گا بی ٹو ڈ ایف 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 ٹینسر ایف کراس اور میپ ہوگا یہاں پہ پارشل ٹو ڈ اور چاہیں تو آپ اس سے پہلے سیرو لگا دیں اور اس کے بعد سیرو لگا دیں تو یہ آپ کے پاس ایک کمپلیکس کی صورت میں آ جائے گا اسی طریقے سے جو ہے وہ ویٹ 3 کے اندر بھی اس میں ہوتا ہے ویٹ 3 کے اندر جب ہم ڈیفائن کر رہے ہوتے ہیں یعنی کہ یہ سمجھ دیئے کہ n is equal to 3 تو اس میں ہم کیا کہتے ہیں ہم ہی کہتے ہیں کہ جو ہے ایف ایف ڈاٹ ڈاٹ سے ایک میپ ہم بتاتے ہیں کی میپ ہے پارشل ب اور وہ میپ جو ہے وہ اس میں جائے گا بیٹا ٹو ب ایف 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 باکی سب کچھ ویسی ہی ہے یہ سیمپل فرق کیا پڑا ہے بی ٹو ایف کی جگہ بی ٹو دیٹا ٹو ایف کی جگہ بیٹا ٹو ڈ اگیا یعنی کہ اس کے اوپر ڈ آگیا ہے اور اس کے جو ریلیشنز ہیں وہ ڈیفرنٹ ہیں اور اس میں جو چیزیں ہاں تھوڑی سی ڈیفرنٹ ہیں اب اس کی ڈیفینیشن جو ہے وہ کیا ہوگی اس کی ڈیفنیشن ہوتی ہے یہاں پر پارشل ڈی جب لگتا ہے اس کے ایلیمنٹ پہ تو یہ ہمیں دیتا ہے ک سوٹی ٹینسر ک پلس اس میں کیا ہوتا تھا اس میں ہوتا تھا 1-A اس میں 1-A کے بجائے دی لگ اے ہوتا ہے دی لگ اے ٹینسر اے اس طرح سے یہ اس کے لئے اور یہاں پہ اچھا یہ ایک اور چیز بتا دوں یہاں پہ اب جو ایلیمنٹ ہوں گے اس کے یہ کہلائیں گے اس طرح اے سب ٹو ڈی یہ ہو جائے گا اے ٹی پلس رو ٹو ٹی یہ اس کی کوسٹ کلاس ہوگی سب ٹو سے رگا دیا تو اس کا نمہیں بیٹا ٹو بے بیٹا ٹو ٹی کلاس ہوگی ٹھیک اور یہ اس کی کوسٹ کلاس ہے اور فردر یہ ہے کہ اس کا جو ہے وہ اگر آپ اس کو فردر جو ہے وہ دیکھیں اس کو یہ اس طرح سے آتا ہے ڈہ Barcelona ڈہ 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 چنیز ڈہ 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 جس میں سے یہ والا پارٹ نکال دیں گے ہم یہ والا پارٹ اور یہ پھر R2F ہو جائے گا تو یہ سمپلی وہی پرانی والی چیز بچ جائے گا لیکن یہ اس کے اندر پارشل خرور جو ہے وہ موجود رہے گا اس پارشل کے کرنل کو ہم رو تھری سڑا تھوڑا اوپر کریں گے اس کو اس کے کرنل کو ہم کہیں گے کہ یہ رو تھری دی ایف ہے جو کہ کرنل پارشل ڈی کا یہ والے پیپ کا اس کے درمیان ہے اور پھر ہم ڈیٹا تھری ڈی 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 فائن کریں گے جو کہ ہوگا F F ڈڈڈ پوشنڈ بائی رو تھری ڈی اور اس کا الیونٹ جو ہے وہ کس طرح سے ڈی فائن ہوگا اس کا الیونٹ ڈی فائن ہوگا کس طرح سے دی سب سری یا دی نہیں دی ایک دی ایک دی ایکوالز اور یہ ہو جائے گا دی پلس رو تھری دی ایک یعنی کہ اس کی کو سٹ کلاس ہے جو کہ اس کے اندر موجود ہوگی اور اس طرح سے ہمارے پاس جو کمپلیکس ہاتا ہے وہ بیٹا تھری دی ایف سے دیکھے جاتے ہیں بیٹا ٹو دی ایف تینسر ایف کروس ڈائیٹ ساوٹ ایف تینسر بیٹا ٹو ایف سے پھر ہم لے کے جاتے ہیں ایف تینسر ویج سکویل ایف کی میپ جو ہے پارشل دی کہہ دیجئے نہیں پارشل دی اور اس طرح سے یہ زیرو جو ہے اس کی پرانے پر آپ چیک کر سکتے ہیں اس میں ایک ایلیمنٹ لیتے ہیں ہم ایک ایلیمنٹ لیتے ہیں کہ لیٹ ایک ایلیمنٹ ہم نے لیے لیٹ ایف 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 اب اس کے پر ہم کیے ایپ لائی کریں گے ہم دو مرتبہ ہم اپلائی کریں گا اور جب یہ یہاں آئے گا تو اس میں آپ کو زیرو آنا چاہیے ایف ایف x 3 d equals partial d اور اب یہ یہاں آئے گا یہاں آئے گا تو یہ definition یہ والی لگے گی یہ جو لگتے گی یہ اس definition کے مطابق کیا ہو جائے گا x sub 2d tensor x plus d log x tensor 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 x sub 2d اب اس کے بار ایک مطابق پھر اس کے پر یہ اپلائی ہوگی اس کے پر اپلائی کریں گے تو یہ پر اپلائی کریں گے تو یہ پرانا والا میپ آ جائے گا جو کہ minus d log کر کے ہوتا تھا آپ پھر یاد ہوگا پرانا والا میپ جو ہم نے یہ پڑھا تھا اس کے پر اپلائی کریں گے اس کے پر لگے گا تو یہ آ جائے گا اور باقی چیزیں جو ہے وہ ایسی ہے یہ آپ نے اس کے پر پیپ لگایا تو یہ ہو جائے گا minus d log x tensor 1 minus اب کیونکہ یہ ادھر جا رہا ہے یہ veg square ہے تو یہ veg x ہو جائے گا پھر اس کے بعد plus d log 1 minus x tensor x veg x یہ جائے گا یہ در سریعت لگا پھر اس کے بعد یہ کیا ہوگا plus d log x tensor 1 minus x veg x یہ تو اس کی ڈیفنیشن ہم نے لگائی ہے یہاں پہی ہے اب دیکھیں یہ کیا ہے کہ یہ 0 ہو جائے گا کیونکہ دو اور تبہ یہ x veg x آ رہا ہے تو یہ 0 ہوگی ہے اور یہ minus کا ہے اور یہ ہمارے پر plus کا ہے تو یہ کینسل جائے گا اس طرح سے یہ 0 ہے اس کا مطلب یہ ہوتی ہے یہ complex ہے آپ نے چیک کرتی ہے اس طرح سے complex ہوتا ہے ان جینرل ہم کیسے ڈیفائن کرتے ہیں ان جینرل ہم اس طرح سے ڈیفائن کرتے ہیں کہ ہم ہی کہتے ہیں کہ یہ f dot dot سے map جا رہا ہوتا ہے beta n minus 1 beta n minus 1 d f tensor f cross direct sum f tensor b n minus 1 اور یہ map جو ہے یہ partial ڈی کے بھی جیسے کی ڈیفائن کرتے ہیں ڈیٹا n کی لئے اپلائی کرتا ہے اور اس میں اپی ڈیفنیشن ہوتی ہے portion n d یہ ہوتا ہے اس طرح سے a n minus 1 d tensor k plus d log اچھا یہاں پہ minus 1 کی پاور minus 1 کی پاور n minus 1 یہاں پہ d log k tensor k n minus 1 اور اس طرح سے اس کا جو کرنل ہوگا کرنل آف partial ڈی اسے ہم کہے دیتے ہیں rho n b f اور پھر اس کے بعد ہم f f dot dot کا quotient لیتے ہیں اس کی sub space partial ڈی sorry rho n d f کے ساتھ اس کو ہم کہتے ہیں کہ یہ بیٹا n d f اور یہ اس کا میرے تو اس طرح سے اس کو ہم جو ایک کمپلیکس میں ڈال دیتے ہیں بیٹا n d f اور بیٹا ڈی 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 اور پھریو جائے گا بیٹا n مینس 1 f f f f cross ڈی ایسا کرتا ہوں گا یہ تو ڈی ڈی جائے گا اس کی نیچے لیگ دیتا ہوں ڈی 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 f ڈی 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 n ڈی F Tensor Wedge Square F Cross Direct Sum With F Tensor B2 Tensor F Cross اور اس طرح سے یہ Last میں آپ کے پاس جو ہوگا وہ ہو جائے گا Beta N Beta 2 F Tensor F Tensor Wedge Square sorry Wedge to the power N-2 F Cross Direct Sum With F Tensor B2 یہ sorry B2 لگتے ہیں B N-1 ہے N-1 اور B N-1 N-1 اور B N-2 Wedge Wedge to the power N-1 F 0 Tensor اس طرح سے جائے maps ہیں اس کے partial بھی ان maps کے لیے جائے یہ complex ہوگی بہت 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 کام میں آپ کو دے رہا ہوں ٹھیک ہے اس کو پروف کیجئے گا اب یہ جو کمپلیکس جو بنایا ہے بیٹا 2 D F سے F Tensor F جو پارشل D جب لگائے جائے گا اس کے ایلیمنٹ 2 D کے اوپر تو یہ ہمارے پاس آئے گا مائنس D لگ میں بار بار اس طرح سے لکھتا ہوں تھا کہ آپ لوگ کو یاد ہو جائے اور مجھے بھی یاد ہو جائے مائنس D لگ 1 مائنس A Tensor A پلس D لگ A Tensor 1 مائنس یہ دیفنیشن ہے اب یہ جو ہے اس میں جیومیٹری آف کنفیگریشن یعنی کہ کنفیگریشن لے کے آ سکتے ہیں C4 C3 2 یہ کلیر ہے آپ لوگ کو اس سے پہلے میں نے پڑھایا تھا C 5 یہ گریسمنین کمپلیکس کا پارٹ ہے یا D مائپ ہوتا ہے انیٹی یہ باؤنڈری مائپ ہوتا ہے D دیفنیشن مائپی سے کہتے ہیں D اور اس کی ڈیفنیشن کلیر ہے ڈیفنیشن کلیر ہے ڈیفنیشن کلیر ہے ڈیفنیشن کلیر ہے جب لگے گا اس کنفیگریشن ڈیفنیشن کلیر ہے C4 2 کی ڈیفنیشن کلیر ہیں ڈیفنیشن کلیر ہے ڈیفنیشن کلیر ہے شروع ہے پڑھا تھا ہم نے جی جی سر وہ تو مجھے بیاد ہے بس میں یہ پوچھ رہا ہوں کہ ابھی ہم دیریویٹیو کمپلیکس آپ نے یہ بھی سٹ آٹھا ہے یہ دیریویشن ہے وہ تک دیسے ہم رپریزنٹ کر رہے ہیں جی بلکل یہ اس دی کا اس والی ڈی سے کوئی تعلق نہیں ہے یہ باؤنڈری میک ہے اس کا اس سے کوئی ریلیشن نہیں ہے اب یہ کہ یہاں پہ جو ہے میپ جو لے کے آتے ہیں اس طرح سے اور اس کو ہم کہہ رہے ہیں کہ یہ میپ جو ہے یہ ہے طور نل اور اسے ہم نے کہہ رہا ہے طور ون ٹو اور اس طرح سے دیفین کریں کہ تا نل2 یہ ہم نے دیفین کریں گے اسے ہی اس کے اندر پین جاہر دیلیمence ہوں گے x1 x2 x3 اور دو طریقوں سے یہ لکھ سکتے ہیں ایک تو یہ کہ آپ اس طرح سے لکھ دیں sum i from 1 to 3 b of delta x i x i plus 2 divided by delta x i x i plus 2 اوپر والے کے ساتھ d لگے نیچے والے کے ساتھ ایسی ہے tensor x i x i plus 1 x i plus 1 p this سمجھے جید رو گا p delta اچھا اچھا تنسل دلتا xi xi plus 2 i modulo 4 i modulo 4 کا مطلب کیا ہوتا ہے i modulo 4 کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ i جو ہوگا modulo 4 کا function apply ہوگا modulo 4 کیا ہوتا ہے 4 سے divide کیا جاتا ہے اگر جب بھی یہ number i 4 سے بڑھ جائے گا تو 4 سے divide کیا جائے گا 4 سے divide کرنے کے بعد جو remainder آئے گا وہ remainder جو ہے موڈلو 4 کیا جائے گا اچھا لیکن اس میں مسئلہ یہ ہے کہ remainder to zero بھی آسفتہ سے completely divisible تو ایسا کر لیتے ہیں اس کے آسانی کے لیے ایسا کرتا ہوں کہ یہ zero سے start کر دے ورنہ موڈلو فارم میں پھر لکھ نہیں سکتے پھر ہمیں وہ ایسے لکھنا پڑے گا exactly جیسے ہے یعنی کہ x null x1 x2 اس طرح سے کر دے ٹھیک ہے یعنی کہ یہ zero سے start ہوتا ہے zero سے two بات ہے کہ یہ تین ہی ویکٹر ہیں پہلے ان کی انڈائسز 1,2,3 تھی اب 0,1,2 ہو گئی آئی موڈلو 3 اب 3 موڈلو 4 میں چار ویلیوز آتی 0,1,2,3 اب موڈلو 3 میں تین ویلیوز آیں گی 0,1,2 کیونکہ جب 3 سے کسی بھی جو ہے وہ یعنی کسی بھی انٹیجر کو 3 سے ڈیوائیڈ کریں گے تو تین possibilities ہوں گی remainder کی ایک ہو کی 0 ایک ہو کی 1 اس طرح سے ڈیوائیڈ کر سکتے ہیں اور sum i is equal to 0 2 2 d یہ ویلی فرم جو ہے اس کو شو کرنے کے لیے کہ length independent definition independent of length ہے تو صحیح رہتا ہے x i x i plus 1 یعنی second definition جو بتا ہو sorry x i plus 2 x i plus 2 x i x i plus 2 by delta x i x i plus 2 tensor delta x i x i x i state x i plus 0 x i x i plus 1 x i x i dot x i x i minus 1 x i plus 1 یہ دونوں ایکویلن ڈیفنیشن ہیں اس کو سول کر کے یہ سارت لے کے آیا ہوا ہے اب یہ آپ لوگ کا ہومورک ہے کہ یہ کیسے آیا ہے یعنی کہ یہ ڈیفنیشن یہ دونوں سیم ہیں کہ کیسے آئی ہیں یہ ذرا آپ لوگ ہومورک میں ٹرائی جو ہے وہ کیجئے اچھا جی اب یہ تو یہ ڈیفنیشن آگئی اس والے کی ٹا نل ٹو کی ٹا ون ٹو کی ڈیفنیشن دیکھتے ہیں ٹا ون ٹو کی ڈیفنیشن جو ہے ٹا ون ٹو کی ڈیفنیشن اگر کسی طرح سے کر لیں 0 x1 x2 x3 یہ سمپلی جو ہے یہ کراس ریشو کے ذریعہ آیا ہے کیونکہ یہاں آپ نے اس میں بھی دیکھا تھا کہ کراس ریشو تھا اس میں بھی ہم کراس ریشو کے ذریعہ لے آتے ہیں لیکن ہی کراس ریشو کے ذریعہ اس کے اندر لے گیا یہ جو ہے کہ آئر x0 سے x3 x3 یعنی وہی چار x3 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 اس طرح سے یہ ہم نے ڈیفنیشن کر دی اور یہ سمپلی ڈیفنیشن جو ہمیں پتا ہے پہلے سے آجا دوسرا یہ ہے کہ یہ یہ دراصل چھوٹا کر کے لکھا ہے یہ جو ہے یہ ڈیفنیشن ڈیفنیشن 0 سے 2 تک ایکسپینڈ کر دیں تو پھر کیا ہوگا یہ ذرا دیکھ لیں تاکہ یہ خودا سا آپ کو لگے کہ یہ بڑھا کر کے کیا ہو جائے گا کیونکہ یہ چھوٹا سا لگ رہا ہے تو ڈیفنیشن 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 ڈیفنÉ ڈیفنیشن 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 ڈال اور x i plus 1 ہے تو یہ 0 plus 1 کیونکہ i کی value ابھی 0 لیے ہوئی ہے پھر اس کے بعد minus b delta x i plus 1 0 plus 1 x 1 ہو جائے گا x 0 ہو جائے گا divided by delta delta x 1 x 0 tensor delta x 0 اور x 2 یہ تو i کی value 0 رکھیں پہ آج ہے اب i کی value 1 رکھیں اسی میں جب i کی value 1 رکھیں گے پلس b یہ ہو جائے گا x 1 اب یہ دیکھیں اب x 1 آگیا یا پھر i کی value 1 ہے تو 1 plus 2 کتنا ہو گیا 3 3 تو اس میں ہے ہی نہیں جب 3 نہیں ہے تو modulo 3 کریں گے تو modulo 3 کیا یعنی 3 کو 3 سے divide کیا جو remainder آیا وہ لگ گیا تو remainder کیا رہا ہے 0 سامنے ہی آگیا x 0 delta اور b c divide میں نیچے اس کے یہ delta x1 x2 جی بھئی یہ بتائیں سمجھ میں آیا ہے یہ آپ لوگوں کے یہ جو کیا ہے میں نے بھی جو آپ لوگوں کو صحیح سے بتا دوں گا ساکہ صحیح سے سمجھ رہے ہیں سر چلو یہ تو آپ پس فارمیلا پھلائے کر دیں جو آپ نے یہ جو دوسری ڈیفنیشن ہمیں دی تھی اس میں ہمیں آپ نے ہمیں بھولا تھا کہ ہم اس کو مجھے سمجھ نہیں آیا کہ ہم کیسے کریں گے کیسے کریں گے تو اس کے لیے جو ہے وہ آپ کیا کہیں گے اس میں یہ کرتے ہیں کہ یہ ٹرم سے جو نا کہتے ہیں اسے کچھ ایڈ سبٹریک کرنا پڑے گا آپ کو یہ بنانے کی اچھا کچھ آپ ایڈ سبٹریک کریں دیکھیں اس سے ڈیریکلی یہ لانا بہت مشکل ہوگا آپ کو آپ کیا کریں اس کو پہلے ایکسپینڈ کریں یہ آ گیا یہ آ جائے گا اب اس میں کچھ ایڈ سبٹریک کر کے کس فارم میں لیا ہے یعنی کہ اس فارم میں یہ جائے ہیں جیسے یہ دونوں سیم ہو جائیں گے جائیں یہ دونوں بھی سیم نہیں ہے اس میں کوئی سیم والا بھی آ جائے گا جب اس میں دونوں کے سیم ہو جائیں گے کیونکہ یہ f cross میں ہوتے ہیں یہ والے element یہ f cross میں ہوتے ہیں اور یہ ہوتے ہیں تو جب f cross میں ہوں گے تو اس کنل پر یہ دو ایک جائسے ہوئے تو یہ ایک جیسے ہوئے اور اب مائنس ہو رہے ہیں تو ڈیوائیٹ کی فارم میں لکھتے ہیں تو اس میں کچھ آپ کی فارم میں لکھتے جائیں تو اس میں کچھ آپ کو ایڈ سبٹریک کریں گے تو وہ آپ کے پاس جو ہا جائے گا اسے کمبائن کر دیں اچھا اس طرح اب اس کے بعد یہ ہو جائے گا ڈیلٹا اور آئی کی ویلیو 1 ہو چکی ہے یہ ہو جائے گا x1 x2 پھر مائنس d ڈیلٹا اب آئی کی ویلیو 1 ہے x2 x1 ڈیلٹا ڈیلٹا x2 x1 ڈیلٹا اور یہ ہو جائے گا x1 اور یہ x3 ہوگا جو کہ x0 پھر پلس d ڈیلٹا or ڈیلٹا x2 x1 ڈیلٹا x2 x1 ڈیلٹا ڈیلٹا x2 x1 minus d ڈیلٹا x2 x1 ڈیلٹا ڈیلٹا x2 x1 ڈیلٹا 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 یہ اپنے غلط لکھا ہے یہ ایک نوٹ اور ایکس ٹو ہنا چاہیے نا ڈیلٹا ایکس نوٹ ایکس ٹو ہنا چاہیے یہاں نیچے اس والے میں ہاں 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 ایک منٹ یہ کہہ ہے ایکس ٹو ہاں ہاں صحیح ہے 2 پلس ہنا ٹھیک ہے اب یہ بلکل ایک جیسے ہوگا ہے یہ اور یہ ایک جیسے ہوگا ہے تو ان کی جگہ یہ لکھیں گے کیونکہ مائنس سائن ہے تو یہ نیومیریٹر میں آئے گا اور یہ ڈیناومیریٹر میں آئے گا یعنی چلیں میں آپ کو بتا ہی دیتا ہوں کہ کس طرح سے کریں گے ایک سٹیپ کس کا کر دیتا ہوں کہ اس کو اس طرح سے بھی لکھ سکتے ہیں کیسے کیونکہ یہ لکھیں گے بی دلٹا ایکس نل ایکس ٹو دیوائیڈ بائی دلٹا ایکس نل ایکس ٹو ٹینسر اب یہ کیونکہ یہ پلس کا تھا یہ مائنس کا ہے تو یہ اوپر آ جائے گا دلٹا ایکس نل ایکس ٹون دیوائیڈ بائی دلٹا ایکس ٹو ایکس ٹو اور دیکھیں دوسرے کون سے کیا سے اب یہ والا دیکھیں یہ مائنس میں ہے اور یہ والا جو ہے یہ پلس میں دیکھیں میرا خلصہ یہ ایڈ سبٹریکٹی بھی اس میں ضرورت نہیں ہے ایسی آپ پھر اس کے بعد یہ پلس کر دیں یا اگر مائنس لکھیں گے تو اس کا سائن آپ لے رہے ہیں تو یہ اوپر لکھیں گے مائنس کومن لے لیا سمجھے مائنس کومن لے لیا تو یہ پلس کا ہو گیا اور یہ مائنس کا ہو گیا دی آف دلٹا ایکس نل ایکس ایکس ون ایکس ون ایکس 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 اچھ ہیں یہ دو بچھے ہیں دو دن پر ایک لیں سیم پلس تو یہ ہو جائے گا delta x 2 x1 divided by delta x2 x1 tensor ڈیوالا اوپر لکھنا پڑی ڈیوالا x2 x0 divided by delta x1 x2 اب اس کو جو ہے وہ آئی کی فارم میں بند کرنا ہوں اب آپ کی اس کو جو ہے اس صحیح سے اس کو بند کرلی ٹھیک ہے سنجھ میں آئے گی ٹھیک ہے جی سر سمجھ میں آیا اب یہ دن کیا جا سکتا ہے کہ یہ ڈائیگرام جو ہے یہ والی ڈائیگرام یہ ڈائیگرام کمیوٹ کرے گا کمیوٹ کرنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ tau null 2 dot d یہ برابر ہوگا partial d dot tau 1 2 ڈائیگرام کمیوٹ یہ چیزیں جو ہے یہ برابر ہوں گی یہ برابر ہوں گی اب آپ جو ہے کیا کہتے ہیں اسے ایک تو یہ کہ یہ بڑی عسانی سے پھوٹ کیا جا سکتا ہے ڈائریکٹلی کی یہ آپ لوگ کر لیں گے کہ یہ 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 ان کے پروڈکٹ جو ہے وہ یعنی کہ یہ کمپوزیشن جو ہے کی کمیوٹ کر رہے ہیں یہ بتائیے کی میں خیال سے تو نہیں کر سکتا سرے نہیں کر سکتا اس میں کیا کریں کہ پہلے ڈی سے یہ لکھا دیں گے پھر اس کے پاس ایک جواب آ جائے گا پھر اس کے پاس اس سے یہاں یہ لکھا دیں گے پھر اس کے پر یہ پارسل ڈی لکھا دیں گے پھر اس کے پاس بامی پھر اس کے پاس پھر اس کے پاس جیسے اسے کوڑس آگے پڑھتا جاتا ہے تو وہ نا پھر اس کے پاس اور بڑا اُتشارتہ ہے سر تھوڑا سکو اوپر کڑھے گے تھوڑا سر اوپر والد ہیں بس سر ایسا اوپر کڑھنے مصولا لائن تھا وہ تھوڑی سی میں سو گئے تھے اچھ 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 یہ partial d dot dog 0 2 x1 x2 x4 چلیں اب یہ 0 کا ادھر اس وقت ہے کہ وہ موڈلو والی دیفنیشن use کرنی تھی otherwise آپ یہ ones ہی شروع کرنے جیسے کہ آپ نے پھیلے کیے تو partial d اور پھر اس کے بعد اس کا جواب ہو جائے گا کیونکہ یہ طال طال 2 ہے نا یہ تو کرنا ہے آپ کو طال 1 طال 1 2 جو ہے یہ بسکے لگے گا وہ یہاں لے آئے گا cross ratio یہ ہے طال 1 کی پھر ٹوڑی ہے یہاں پر ہم نے سمپلی یہ کیا کہ یہ کمپوزیشن جو ہے اس کے اوپر اپلائی کیا تو پہلے طال 1 کی دیفنیشن اپلائی کیا ہے اور پھر طال 1 کی بات پارشل ڈی کی دیفنیشن اپلائی کیا ہے اب اس کے بات یہ جو آر ہے اس کا مطلب مطلب کرسکے لگا پہلے آئے گا پھر ایں گے پاتھلی کیا اپلائی کیا کریں سمپاہ آئے گا پھر اپلائی کیا سمپاہ آئے گا پھر اپلائی کیا سمپاہ آئے گا کریں तो पहले तो यह देखें कि आर एक्स वन टू एक्स पूर कि क्या होगा यह होगा अब डेल्टा पर नहीं लिख रहा जारे डेल्टा और जहें वह डिटर्मिनेंट है तो बार बार डेल्टा अब यह इस तरह से ही यह है तो यह जाएगा एक्स one और शार्ट करEd एक्स bosskick रतें कि X 1 की जैघा wanna likely excited to be a जायable ऐ जाएगा 1ven टूर ंढी एक ना निधे जिए हैल एक मैं और शो نہیں سر ون تھری ٹو فور اور پھر ڈیوائیڈ بائی ون فور ٹو تھری اچھا یعنی کہ یعنی کہ ون ون ٹو ٹو یہاں یہاں تھری تھری آتا ہے اور یہاں خور خور لکھتے ہیں ہاں صرف تھری اور فور کو انٹرچینج کر دے اچھا اچھا کوئی فرم ہی پڑھتا ہے یہ بھی ٹھیک ہے مطلب شروع سے آخر تک ایک ہی ڈیفنیشن یوز کر رہے ہو چھوٹا ہوتا ہے یہ آپ کہہ رہی ہیں کہ یہ تھری تھری ہوگا اور یہ فور فور ایسے نہیں سیر الٹا ہوگا تھری اس ون کے ساتھ آئے گا اور فور ٹو کے ساتھ آئے گا یعنی یہاں سیری سری ہوگا اور یہ فور ایسے 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 پھر اس کے بعد جو ہے ہم نکال لیں گے ون مائنس آر ایکس ون ایسے ایکس ون اس کی ویلی جو کہ ہوگی ون مائنس ون ثری ٹو فور ٹو فور بیوید بھائی ون فور ٹو ثری پھر یہ کیا ہوجائے گی ون فور ٹو ثری اور یہ 1 4 2 3 minus 1 3 2 4 ٹھیک ہے پھر اس کا اوپر والے کیا جواب ہوتا ہے اگر ہم فارمولا لگا دیں وہ سیگلز کراس ریشو آئیدنٹیٹی کا سیگلز کراس ریشو آئیدنٹیٹی کا فارمولا کیا ہوتا ہے یاد ہے کسی کو یہ ڈیفرنس ہوتا ہے l1 l3 delta l2 l4 minus l1 l4 delta l2 l3 چالے کو دوبارہ بتائیے delta l1 l3 delta l2 l4 minus delta l1 l4 1 3 delta l2 l4 آری جواب کیا آئے گا اس کا پہنے کنفرم کرلوں یہ بھی کسی کیا آئیدنٹی کا ہے کسی کیا آئیدنٹی کا ایسی جن میں تو میں ہی کہیں سی ڈونڈ لیتا سر اس کا جواب آئے گا کس کا جواب کس نے کہا یہ آپ نے کیا کہا اس کا جواب دوبارہ بولیں بھائی اس کا آئے گا ون ٹو ون ٹو ون ٹو ون ٹو اور پھر موسیقی 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 یہ اس کا جواب ہے ٹھیک ہے یہ ویلیوز جو ہے اب یہ یہاں رکھیں گے میرے حساب سے 1,2,4,3 آنا چاہے 1,2,4,3 1,2,4,3 اب اس کے بعد یہ ویلیوز یہاں رکھ دیتے ہیں تو یہ ہو جائے گا یعنی اب یہ ایکچوڑی یہ آپ نکال رہے ہیں پارشل ڈ تو 1,2 x1 x2, x3 x2 equals minus d log اور یہ 1,2 4,3 divided by 1,4 2,3 اس کے بعد ڈ ڈ ڈ ڈ ڈ plus d log اور یہ ہو جائے گا 1,3 2,4 divided by 1,4 2,3 اس کے بعد ڈ ڈ ڈی لاغ یہ اصل میں کیا ہوتا ہے کہ اس طرح سے جیسے اگر ڈی اے لکھا ہے ڈی اے بی اس طرح سے لکھا ہے تو یہ ہو رہتا ہے ڈی آف یعنی اس کو ہم جو ہے یعنی کہ جو ملٹیپلائی ہو رہے ہوتے ہیں ڈی لاغ لکھا ہے تو یہ ہو جاتا ہے ون آور ای بی لاغ لیں گے ون آور ای بی پھر اس کے بعد ڈیریویٹیو لیں گے اے بی کا تو لیبنیز رول لگے گا تو اس کے مطابق کیا ہو جائے گا اے ڈی آف بی پلس ڈی آف اے پھر اس کے اے بی دونوں کی نیچے آ جائے گا کیوں جائے گا اے ڈی بی اوور اے بی پلس ڈی اے اوور اے بی تو بی سے بی کینسل اے سے اے کینسل یہ آ گیا بی بی اوور بی پلس ڈی اے اوور اے یعنی یہ دونوں اگر ملٹیپلائی ہو رہے ہیں تو الگ الگ کر کے اس طرح سے کر سکتے ہیں آپ یہاں پہ یہ چار ملٹی اسی طرح سے ڈیوائیڈ ہو رہا تو اسے مائنس کو تنورٹ کر سکتے ہیں تو اب یہ ڈی لاغ پھر ختم ہو جاتا ہے یعنی کہ اسے آپ چار میں کیونکہ یہ ایڈیٹیو ہے اور اسی طرح سے یہ ملٹیپلیکیٹیو ہے تو یہ ملٹیپلائی میں تنورٹ ہو جائے گا یعنی یہ ہو جائے گا مائنس سائن کو اگر چاہیں تو اس کے اندر ہی شامل کر دیں یعنی جو پلس میں وہ مائنس ہو جائیں گے جو مائنس میں وہ پلس ہو جائیں گے تو یہ ہو جائے گا مائنس بی ون ٹو اوور ون ٹو پھر مائنس بی فور تھری اوور فور تھری پھر پلس بی ون فور اوور ون فور پھر اس کے بعد پلس بی ٹو تھری اوور ٹو تھری ٹینسر ون ٹری ٹو فور دیوائیڈ بائی ون فور ٹو تھری اسی طرح سے یہ اس کے ساتھ آجائے گا پلس یہ واہلا ٹو پر آلے پلس کے ساتھ آجائیں گے کیونکہ یہ پلس ہی ساتھ ہے دی ون ٹری دیوائیڈ بائی ون ٹری پلس دی ٹو فور دیوائیڈ بائی ٹو فور ٹو فور پلس دی صوری مینس آجائے گا مینس د ٹو فور دیوائیڈ بائی ٹو فور مینس د ٹو ثری ٹو ثری ٹو ثری دیوائیڈ بائی ٹو ثری یہThencer تھے ٹینسر ون ٹو ٹو چ پلس ٹو Ин scrambled مینس تے ہر ایک کے ساتھ یہ لکھا جائے گا اسی طرح سے اس کے ساتھ بھی اس کے ساتھ بھی اس کے ساتھ بھی اسی طرح اس میں بھی ہر ایک کے ساتھ یہ لکھا جائے گا پھر وہ جو ہر ایک آئے گا یعنی کہ یہ جیسے draw دی ون ٹو ڈیوائیڈڈ بائی ون ٹو کے ساتھ جب یہ لکھا گیا تو یہ چاروں جو ہے وہ پھر اس کے ساتھ لکھے جائیں گی تو اس طرح سے یہ سکسٹین ٹرمز آ جائیں گی جس میں سے جو ہے وہ میرا خیال ہے کہ شاید چار کینسل ہو جائیں بارہ بجے یعنی ایک ایسی بتا رہے تو کہ جیسے ڈی ون ٹو اوور ون ٹو سائن تو آئی گئی تینسر ون تھری ون فور ون تھری ہم یا میرا ٹو سائن ڈی ون تھری ٹو سی ٹو سی ٹو سی اب پہلے ہم نے بائی لینئر پروپرٹی یہ والی اپلائی کرکے یہ الگ الگ کر دیا سب کو یہ ایڈیٹیو گروپ ہے یہ ملٹیپلکیٹے ہویا ہے تو آب بائی لینئر یہاں کی لگے گی تو اس کے مطابق جیسے ہی ہو جائے گا D12 over 12 tensor 13 پھر اس کے بعد plus D12 over 12 tensor 24 پھر اس کے بعد D12 over 12 پھر tensor پھر ہو جائے گا 14 پھر اس کے بعد یہ sorry minus میں ہوگا minus 1 کیونکہ یہ وہ نیچے ہے پھر minus D12 over 12 tensor 2 تو اس طرح سے یہ آ جائے گا پہلے یہ اس کے ساتھ لکھا جائے گا اس کے چار ہو جائیں گے پھر یہ اس کے ساتھ لکھا جائے گا اس کے بھی چار اس طرح سے 16 آپ کے بعد آ جائیں گے اور یہ left hand side آ جائیں گے پھر right hand side لیں گا اور پھر آج پہلیں گے سمجھواری بات ہی ہے تو اس طرح سے اچھے یہ minus ہے تو پھر اس میں یہ ہوگا کہ جو اس پر plus لکھے وہ minus پر جو minus پر لکھے وہ plus ہو جائے گا پھر آج پھر آج پہلیں گے پھر آج پہلیں گے موسیقی